اسلام علیکم ناظرین ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز شاد پاکستان کے اندر سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دستو گریبان ہیں جبکہ بھارت کے اندر نرندرہ موڈی کی حکومت میں جو پارلیمنٹ کی عمارت تعمیر کی گئی ہے اس کے افتتاح کے موقع پر گو کہ اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور صورت رحمان کی تلاوت کی گئی لیکن اندر ایک بڑا خطرناک منظر دیکھنے کو ملا کہ پارلیمنٹ کی دیوار کے اوپر جو ہے وہ آٹھ ورک کیا ہوا تھا جہاں پر نقشہ بنا ہوا ہے اکھنڈ بھارت کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکھنڈ بھارت کو لے کر نرندرہ موڈی اور اس کی حسرکار جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اور ہم چھتر سالوں میں یہ بھی تینی کر پائے ہیں کہ پاکستان نیکی سمت جانا ہے بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جو ہے وہ آپس میں دستو گریبان ہیں اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کی ٹھان چکے ہیں جبکہ ہندوستان جو ہے وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی سوچ لیے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کی دیوار کے اوپر ایک بڑا نقشہ دیکھنے کو ملا اور وہ نقشہ تھا اکھنڈ بھارت کا مودی سرکار کے اس کالے کرتوت کو جب کیمرو نے ایاں کیا تو اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کی گئیں لیکن وہ دیوار کے اوپر بنے اس پنندہ کیے گئے نقشہ کے اوپر واضح طور پر اکھنڈ بھارت کا وہ نقشہ جو ہے وہ یہ بیان کر رہا تھا کہ مودی سرکار جو ہے یہ کیا سوچ رہی ہے اور خاص طور پر ہندتوہ سوچ کی جو مودی اکاسی کرتے ہیں وہ اس کے مکمل اس دیوار کے اوپر وہ ایاں تھی اب اس دیوار کے اوپر جو اکھنڈ بھارت کا نقشہ بنایا گیا ہے ہم اس کو ویلہ کے اندر آگے جاگے بات کریں گے کہ یہ اکھنڈ بھارت ہے کیا اس کا تصور کس نے دیا اور یہ آشوک کے ساتھ کیا منسلک بات ہے اور کس طرح سے یہ لوگ آج بھی اکھنڈ بھارت کا راگ علاپتے ہیں بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ایک سامنے آیا ہے پارلیمانی امور کے وزیر ہیں پرحلاد جوشی انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا کہ ہمارا عظم واضح ہے ہم اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں اس بات کو لے کر خاص طور پر نپال کے سیاستدان جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی جمہوریت کی آڑ میں یہ کون سی بادشاہت اور بدماشی کو سامنے لارہے ہیں کہ آج کے دور میں یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں اکھنڈ بھارت کی یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہم ویڈاک کے اندر یہ بات بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ بات پوری بھی ہو سکتی ہے آج کے دور میں کہ نہیں پوری ہو سکتی ہے اکھنڈ بھارت ایک سنسکرت اسطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ غیر منقسم ہندوستان یعنی ہندوستان کی سرحد جو ہے وہ آشوک کے زمانے میں جہاں تک پھیلی ہوئی تھی وہاں تک بھارت کا قیام دوبارہ عمل میں لانا یہ مقصد ہے ہے مودی سرکار کا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں ہندوستان کے اندر جو اپنا ایک نعرہ رکھتی ہیں سلوگن رکھتی ہیں خاص طور پر ہندتوہ سوچ کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس بات کے قائل ہیں اور ان کا مدہ بھی یہی ہے کہ ہم اکھنڈ بھارت چاہتے ہیں اور نرندرہ مودی صاحب جو ہیں وہ اس اکھنڈ بھارت کے اس عظم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جس کی شکل ہمیں پارلیمنٹ کی دیوار پر بنی یہ تصویر جو آپ کے سامنے ہیں یہ ہمیں ظاہر کر رہی ہے کہ ہندوستان کا آگے کیا سوچ ہے اور نرندرہ مودی کیا سوچ رہے ہیں بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ آشوک کے زمانے میں آشوکہ کا جہاں تک پھیلاؤ تھا اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان تاریخ میں مغلوں کے آنے سے پہلے آشوکہ کے زمانے میں متحد تھا اور پھر اس کے بعد مغلوں کے زمانے میں بھی ہندوستان جو ہے وہ متحد رہا لیکن بعد میں آ کر یہ تقسیم ہوئی اور یہ تقسیم کامل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا یہ آشوک کون تھا اور یہ اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ آشوک سے منسلک ہے اس کی وجہ کیا تھی آشوک جو ہے وہ سلطنت موریہ کا تیسرا بڑا بادشاہ تھا شہنشاہ تھا اور آشوک جو ہے اس نے بھارت کے اندر جو ہے وہ جنوبی بحار بھارت کا راجہ چندر گفت موریہ کا وہ پوتا تھا آشوک نے اپنے کاموں کی وجہ سے اپنے دادا سے بھی زیادہ شورت حاصل کی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آشوک نے اپنے جو بھائی تھے اپنے ہی بھائیوں کو یعنی نائنٹی نائن برادرز آشوک کے تھے نینانوے بھائی اس نے اپنے قتل کر دیئے تھے اور اکلتہ بھائی رہ گیا تھا اور پھر اس نے وہ حکمرانی کی تھی اپنے سے زیادہ طاقتور مردوں کے مقابلے میں بھی یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بھی یعنی کہ یہ کہلوانا شروع ہو گیا بہرحال بھارت کے اندر یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم اکھانڈ بھارت چاہتے ہیں اس کی پوری اکاسی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اس دیوار کے اوپر لگی اس تصویر سے یہ ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور ہندوستان کے وزیر خارجہ نے تو واضح طور پر یہ موقف دیا ہے کہ یہ جو اکھانڈ بھارت کی آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ ہندوستان کا بنیادی طور پر یہ نظریہ ہے اور ہم نے اس نظریہ کو پورا کرنا ہے یعنی جس ملک کا وزارت خارجہ کی طرف سے یعنی وزیر خارجہ جو ہے اگر وہ بیان دے رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ہم نے آٹھ ورک کیا ہے اکھانڈ بھارت کا یہ خالی دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہم اکھانڈ بھارت جو ہے اس کو قائم کریں تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو سفارتی عداد کے بھی بالکل خلاف ہے کہ وہ ممالک جو تقسیم کے بعد علیدہ ملک بن چکے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یہ ان کی ازادی کو سلب کرنے کے برابر ہے مگر کیا کیا جائے بدقسمتی دیکھئے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے ہاں حکمران طبقہ ہے اور سیاسی جواتے ہیں یہ اپنی لڑائیوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے بھارت کیا سوچ رہا ہے اور ہم کس طرف چل پڑے ہیں ہم یہ بھی ابھی تک تیہ نہیں کر پائے ہیں کہ چھتر سالوں میں پاکستان نے کس منزل کی طرف بڑھنا ہے بھارت آج بھی اس بات پر قائم کھڑا ہے کہ ہم نے آشوک کے زمانے کا بھارت یعنی اکھنڈ بھارت قائم کرنا ہے یہ قوموں کی سوچ میں فرق ہوا کرتا ہے اس کو بدقسمتی کہیے یا کیا کہیے پاکستان کے اندر رہنے والے تمام سیاستدان جو ہیں وہ اپنے عللے تللوں سے فاراغت ہی نہیں پا رہے ہیں ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ کس طرح سے اپنا مال و دولت بچانا ہے جبکہ ہندوستان کے سیاستدان جو ہیں وہ اپنی ریاست کو ایکسپینڈ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ اس فکر میں چلے گئے ہیں کہ ہم بھارت کو آگے کس طرح سے پھیلائیں جبکہ ہم اپنے پاکستان کو مزید اس کو سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ اتنا بڑا سانیا ہوا کہ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا آج ہم باقی پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ افراد تفری کا بحول برپا کیے ہوئے ہیں جبکہ ہندوستان کے اندر لا تعداد قسم کی ایسی تنظیمیں اور جماعتیں بھی ہیں جو ہندوستان کے اندر افراد تفری کا سبب بنتی ہیں لیکن وہ گفت و شنید سے معاملات کو تیہ کر لیتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ادم برداشت کی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وجود کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں ایک دوسرے کی تنقید تک کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں بہران اللہ رب العزت کی ذات پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اکل عطا ورمائے اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا اپنے چینل کا بھی خیار رکھئے گا پاکستان پاہند آباد